بھائی اور بہنوں میں مانتا ہوں گریبی کے خلاف نڑائی میں جوب کریٹرز کا رول اہم ہے ہم ہر اس وقت کا سممان کرتے ہیں جو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے روجگار پیدا کرتا آج جوب کریٹرز کا سممان کرنے والوں کی سرکار ہے اور اس لیے ہم ریڈ ٹی پیجم کو کم کر رہے ہیں اور ریڈ ٹی پیجم نہیں ریڈ کار پیڑ کے کلچر کو ہم بڑھا بہا دے رہے ہیں برنہ وہ سرکاریں بھی رہی ہیں جب لائسنس پرمیٹ راج کے ساتھ جوب کریٹرز کو کچھلا جاتا تھا اسی کڑی میں اب ہم فیس لیس ٹیکس ایسیسمنٹ کی آدھولی کی موستہ کی طرف بڑھ رہے ہیں یعنی ایک ایسی موستہ جو لوگوں کو بھائی سے مکت کرے گی ان پر آوشت دباؤں نہیں بنائے گی اور پورا جور اس بات پر ہوگا کہ ایماندار ٹیس پیار کبھی بھی پریشان نہ ہو پچھلے کئی دسکوں سے ٹیکس ایسیسمنٹ سے جڑی جو بھوستہ چلی آ رہی تھی وہ آنے والے سمعے میں ہم بدن لے جا رہے ہیں ساتھیوں آج ہم لوگ جب چاہے ہیں ہم ہی ہیں جنہوں نے انجل پہ ختم کیا اور ایک وہ بھی تھے جنہوں نے انجل ٹیس لگایا تھا ایک ہم ہے جو بھارت میں کارپوریٹ ٹیس کو دنیا کے انکل بنا رہے ہیں ایک وہ بھی تھے جنہوں نے دنیا کی سب سے مہنگی کارپوریٹ ٹیس ریجم بھارت میں بنائی تھا ایک ہم ہے جو مدرہ جیسی یوجرہوں کے مادیم سے سامان یہ وقتی کے خاتے میں لوگ کی راچی ٹات بر کرتے ہیں ایک وہ بھی تھے جنہوں نے فون بینکنگ سے بے ایمان اور لالچی لوگوں کے بینک خاتوں میں بینکوں کا لاکھوں کروڑ ارپیہ ڈلوا دیا بھائیو بینوں جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کی سچائی مہاراشتہ اور پورا بھیج سمجھ چکا ہے ڈس سال تک جنہوں نے بھارت کی ارث ووستہ بینکنگ ووستہ کو برباد کیا ہے آج کوئی تھی ہار جیل میں ہے تو کوئی مومبے کی جیل میں ہے اور یہ تو صفائی ابھیان کی شروعات ہے ڈس سال تک آگے تیج کام ہونے والا ہے اور میں آپ کو بسمات دلاتا ہوں کہ ایماندار کی کمائی پر کوئی آنچ نہیں آئے گی اور بے ایمان کو سجا ملنے سے کوئی طاقت نہیں بچا پائے گی ڈس سال تک